بانڈا خالی عملہ والا ظلم خدا دا کوئی بھردہ نہیں تے برن پاپی پیٹنو سارے لٹ مار تو کوئی ڈردہ نہیں برن پاپی پیٹنو سارے لٹ مار تو کوئی ڈردہ نہیں ڈرن سارے اک دوجے تو تے سولی حق دی کوئی چڑھدہ نہیں تے لگے سب شیطان دے اگے لگے سب شیطان دے اگے ریمان دی غل کوئی پردہ نہیں تے پڑیا جناں بے استادا اور روزہ نبی وچھ وڑڈہ نہیں وڑ گیا و جہنم تکبر گرو دے تھو شہید زندہ کدی مردہ نہیں وڑ گیا و جہنم تکبر گرو دے تھو شہید زندہ کدی مردہ نہیں مرے وحید تو جس ویلے مرے وحید تو جس ویلے محمد دی زیارت ہوئے درود ہوئے پردہ وید بھائی السلام علیکم تے خوف خدادہ کوئی کردہ نہیں اباندہ خالی عملہ والا ظلم خدادہ کوئی بھردہ نہیں السلام علیکم وید بھائی السلام علیکم یہ میرے چھوٹے بھائی اچھا 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 برائٹن سے بتائیں انہوں نے نہیں ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ کسی اون ائر بات انہوں نے کی ہے لکھتے ہیں شاعر ہے اور اسی طرح کی شاعری کھلتے ہیں محبت تھی نا انہوں نے چلے عقیدت کے پھولتے کچھ کبھی شامل نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو اکتہتے ہیں کہ آئے ہمارے اس میں آئے تو اچھا بات ہماری جو چل رہی تھی کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے تقدیر میں تو پھر جو ہے اس کے باوجود ہم لوگ کوشش جاری رکھتے ہیں کیوں چادت آنکے نہیں سوتے ہیں ہم لوگ کہ جب یقین ہے ہمیں کہ بھی ہمیں ملنا ہی ملنا ہے تو اس پہ آپ بات کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف مخلوقات بنایا ہے اور قرآن میں یہ بھی صحیح فرمایا ہے جس انسان جیدی نے کوشش کیا اس نے اتنا پایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سو جائیں تخلیق مقصد کیا تھا دنیا کا کائنات کا جب تک ہم نے ان کے بتائیوں رسلوں پر نہیں چلنا بتائیوں رسلوں پر کام نہیں کرنا صرف عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے اس طرح سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہاں جی یہ میری مخلوق جو ہے ایک شیطان بھی ساتھ ہمارے لگا ہوا ہے ساتھ فرشتے بھی ہمارے ہیں تو یہ کس طرف جاتے ہیں کون سر رستہ اختیار کرتے ہیں ایک اچھائی کا رستہ ہے ایک برائی کا رستہ ہے ایک صحیح تھی کسی چیز کو حاصل کرنا ہے اگرہ تھی کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اسی کا نام ایمان ہے یقین ہے جو عطا اللہ نے ارکان اسلام کی بنا دی نماز پڑھنا ہے آپ نے روزے رکھنا ہے روزے کے دنوں میں حج کرنا ہے آپ نے زکاة دینی آپ نے سارے جو ساتھ ارکان سسٹم ساتھ دے دی ہے رزق دینے کے بات نہیں ہے پورا ایک نظام حجات جو ہے پورا انہوں نے ایک درست 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 لیکن جو یہ پانچوں ارکان پورے کرتے ہیں وہاں بھی تو ایمان کے فقدان پایا جاتا ہے نا جی میں ملکہ کیا بولتے ہیں میں اس لئے بولتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جب حضور پاک آدم علیہ السلام کو تقلیق کیا گیا تھا تو سب کو کہا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا غرور لے بیٹھا نا کہ میں اس سے افضل ہوں تو وہ ابلیس آج تک اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کہ مجھے اتنی مولد دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں یہی ہے اور آج تک وہ ابلیس ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر کسی کو بھیکاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ پیچھے نہیں لگا ہوا وہ ہر انسان کے اندر گھسا ہوا ہے اندر گھسا ہوا ہے وہ جو ہمارے اولیاء اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ نفس کو مارو نفس کو مارو وہ یہی ہے شیطان شیطان ہی ہے وہ اس لئے ہم لوگ اللہ پہ وہ ایک دعا ہے کہ قابو کر لے بجلیاں ہوا اور بھاپ بجلی اور ہوا اور بھاپ آپ کو قابو کرنا کتنا مشکل ہے بے شک لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انسان قابو کر لے بجلیاں ہوا اور بھاپ میں مانو جب تو کرے قابو اپنا آپ کہ اپنا آپ قابو کرنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے اور جس نے اپنا آپ قابو کر لیا وہ یقین کی منزل پہ پہنچ گیا اسی کا فودان ہم میں ہے کہ اپنے آپ کو قابو کر لے اور ہم لوگ جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا رات کو چھولا چلے گا یا نہیں چلے گا جب ہم دوری اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھی تو ہی ہے یہ زندگی دی ہوئی تیری ہے تو نے واپس لینی ہے رزق اگر میری قسمت میں لکھا ہوا تو مجھے ملے گا اندر بیٹھ جو جا کے آپ جو پتھر میں کیری کو پچھاتا ہے نا وہ آپ بستر پہ میں کہتا ہوں کہ چادر تان کے سوجو آپ کا رزق آپ تک پہنچے گا یہ ایمان کی بات ہے کوئی ایک شاعر نے کچھ کہا ہے کہ کشتیاں سب کی کناروں پہ لگ جاتی ہے کشتیاں سب کی کناروں پہ لگ جاتی ہے نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہتا پتھر میں بھی پانس سو سال سے وہ کیڑا پتھر کے اندر سے رزق کھاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہی ہے صرف شیطان کی وجہ سے ہم لوگ اس کے بات سے آپ یقین کی بات کر رہے ہیں ہمارہ تو یہ حال ہو گیا ہے کہ نہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رہا ہے نہ اس کے بتائیوں رستوں پہ نہ رسول پہ نہ ایمان پہ تو کمزوری ہیں جو کچھ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ہماری کمزوری ہیں نہ کسی بندے پہ یقین رہا ہے صرف اپنے آپ پہ اپنی محنت پہ اس پہ آپ کرتے ہیں لیکن یقین تو وہی ہے نا جی کہ ایمان پہ کیا مقصد ہے یقین کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا اس کے بتائیوں رستوں پہ محوالے کر دینا جب وہ رستے ہم اختیار نہیں کریں گے اس پہ یقین نہیں کریں گے تو ظاہر ہمارے لئے مشکلات بھی آئیں گی ہمارے لئے پریشانیاں بھی آئیں گی ہمارے لئے تقریفیں بھی آئیں گی غلط رستے بھی اختیار کریں گے مجھے ایک یقین سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو آپ کی اجازت سے میں شیئر کرتا ہوں اجازت کہ ایک بادشاہ تھا تو تو سفر آخرت آگئے انتقال کر گئے تو قبر کے بعد اب کہہ رہے جی اس تخت کا جانشین کون ہوگا تو اس کا بیٹا تھا چھوٹا تو اس وقت وہ جو پندت اور نجومی اور اردگرد کے لوگ ہوتے تھے وہ حساب کتاب نکالنا علم تو ہے نا کرسا رہی تو انہوں نے اس کا ہاتھ دے کے کہا کہ اس کے ہاتھ پہ تو بادشاہت کی لکیر ہی نہیں ہے تو یہ کس طرح بادشاہ بنے گا تو خلافت اس کو دی جا رہی ہے اس نے کہا جی کہاں پہ ہوتی ہے بادشاہت کی لکیر تو وہ نجومیوں نے کہا جی یہاں پہ ہوتی ہے اس نے خنجر نکالا اور لکیر بنا دی اس نے کہا یہ لو بن گئی لکیر اور اس نے ثابت کی ہے وہ بادشاہ بن کے کہ یہ دیکھو بن گئے آؤں تو یہ تدبیر بھی ایک تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ایک لفظ ہے بلکل تو اچھا پھر اس میں ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ جی حضرت علی کے حوالے سے ایک بات کہ جب رزق اور سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی دعا کرنے کی تو آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں یہ دعا بھی لکھی گئی ہے کہ دعا کرو گے تو بہت تمہیں باقی کا رزق ملنا شروع ہو جائے گا ایون جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی یہی لکھا جائے کہ رزقِ الاد تلاش کرو تلاش کرنا پڑتا ہے اور کسی شاعر نے کہا نہیں دیکھیں یہاں پہ تھوڑا اختلاف آ جاتا ہے رزقِ حلال پہ آگے کہ تلاش کرو ایک سمگلر سے آپ بات کریں گے وہ کہے گا جی میں بڑی جستجو کرتا ہوں بڑی محنت کرتا ہوں میں نے جان ہتہلی پہ رکھی ہوتی ہے تو میرے سے زیادہ رزقِ حلال کون کمارا ہوگا اب رزقِ حلال ایک ڈیفرنٹ ٹاپک بن جاتا جا کے کہ کون سا رزق حلال ہے کون سا حرام ہے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں یقین کی کہ ہم لوگوں کے یقین اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہیں ہم لوگوں کو کیوں اتنی فکر ہر وقت لاحق رہتی ہے کیوں رات بر نین نہیں آتی ہم لوگوں کو کہ ہم یقین سے اتنے بھٹک گئیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کیا وجہ ہے آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں بات تو وہیں آ جاتی ہے پھر شیطان کی جس کی وجہ سے ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں وہ اپنے نفس کو مارنا چاہیے اس کی وجہ سے ہم سیدھے راہ پر چل سکتے ہیں اور اللہ پر ایمان تو لائے ہوئے ہیں مگر تھوڑا سا بھٹکے ہوئے ہیں ان چاہیے کہ ہمیں اور سب کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول اس کے اولیاء بند بزرگان دین پر جو بتائے ان کے راستے پر چلے تو ہر چیز سکون سے ہو سکتی ہے جی ساتھ ارتارہ نے جب کائنات بنائی تقدیر بنائی زن کی موت ساتھ ارتارہ نے لکھتی ہے لیکن ساتھ ارتارہ نے ایک نظام بھی دیا دین اسلام دین ہے مذہب ہے اس کے مطابق پھر آگے پانچ ارکان کلمہ طیب پڑھنا ہے ہم نے توحید ہے رسالت ہے حج روزہ نماز زکاة اس سارے چیزیں ساتھ اس نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ساری سارے چیزیں ہم اسے یقین ایمان کے ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں جب اس کے بتائیوں رستوں پر ہم چلیں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لئے رستیں کھولتا جائے گا بنتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ دید ہے یعنی کہ میں پرسنے اپنے بتاؤک اللہ تعالیٰ سے جو کچھ نہیں تو ملک صاحب وہ بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی دو راہے بھی نہیں ہیں لیکن یہ بھی تو فیشن بن گیا نا اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ رمضان میں دفتر خان سے جاتے ہیں خوبصور دعوتیں دیتے ہیں وہ نمائش آگئی حاج کرنے کے لئے جائیں گے اخباروں میں فوٹو لگ جائے گی کہ جی حاج کے لئے روانگی ہو رہی ہے حاج سے واپس آگئے ہیں جی بہت بڑی زیافت کا ایک ہے نماز پڑھنے جائیں گے دس بندوں کو ساتھ بتائیں گے بھی آؤ بھی نماز پڑھیں ہم دعوت دے رہے ہیں چلو جی ٹھیک ہے روزہ رکھا ہوگا تو دن میں بار بار اس کا اعلان کریں گے بھی آج روزہ بہت لگ رہا ہے بھی ٹھیک ہے تو زکاة دیں گے تو وہ بھی